سورت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو دورِ قرآن اردو انشاءاللہ آج ہم جو ہے نا جوز نمبر چار کرتے ہیں اور اس میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم اوورال سمری کر رہے ہیں اور اس میں جو اہم باتیں ہیں سورت العالی عمران ہم نائنٹی ٹو سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں جو بھی احکامات ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو لقدتم من لسانی یفقه قولی جوز نمبر چار اردو دورِ قرآن اب یہاں پر سورت العالی عمران آیت نمبر نائنٹی ٹو لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْئِن فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم نیکی کو آپ ہر کس نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ حتی تنفیقو وہ خرج کرے مِمَّا تُحِبُونَ جو اس سے آپ محبت کرتے ہیں حُب سے ہے وَمَا تُنْفِقُونَ مِن شَيْئِن آپ جو چاہے اس میں سے خرج کرے شَيْئِن فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ آپ خرج کرتے ہیں اللہ سبحان اللہ تعالی یہاں بہترین اصول بتائے کہ خرج کرنے کے بارے میں تو ہم جب یہاں پر دیکھ رہے ہیں خرج کرنے کے بارے میں اور جو بھی چیز ہے نا ہم قرآن کے بعد حدیثوں سے سکتے ہیں اور صحابہ سے سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر حدیث آتی ہے صحابہ جو ہے نا جیسے ہی پتا چلا کہ وہ جو ایمان کے بعد عمل صالح تو وہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے تھے سب صحابہ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر جب یہ حکم آیا تو ابو تلہ رضی اللہ عنہ وہ ان کا باغ تھا بے روحہ اور اس میں ایک جو ہے نا پانی کا کواں تھا جس کا پانی بہت میٹھا بہت ہی اچھا تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے وقت بھی گزارتے تھے پانی بھی پیتے تھے اس کے کھجور بھی بہت میٹھے فریش تازہ بہت ہی اچھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا باغ جو ہے نا دیتا ہوں اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اور سبحان اللہ آپ دیکھیں ایک ایک صحابہ برد چڑھ کے عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے پاس سے جو کچھ تھا وہ لے کے آئے اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں زید بن حارسہ وہ اپنا جو ہے نا ان کا پسندیدہ گھوڑا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا دیکھیں کتنی بہتری ہمارے لئے تعلیم ہے نا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو دے دیا حالانکہ زید بن حارسہ کچھ ایسا محسوس کر رہے تھے تھوڑے سے نا لیکن جو آپ کرے وہ ہمارے لئے اسوے حسنہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہر کوئی بڑھ چڑھ کے آگے نیکی کر رہے ہیں تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ فرماتے لَن تَنَا لُلْبِرَّ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب دیکھ کے حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُن جو کچھ تم خرچ کرو جو تم کو بہت زیادہ محبت ہے اب جو اب ہم خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو مال اور پیسہ جو چیزیں ہیں وہ تو خرچ کریں گے لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کے اندر ہو سکتا کہ کوئی ایسی چیز ہو کوئی سکل ہو آپ کے اندر یا آپ تھوڑا ٹائم نکال سکتے آپ سون سکتے کہ ہاں بھینے میں ایک بار جو ہے نا میں اللہ کے لئے وقت نکالوں گا اور کوئی کام کروں گا اللہ کے راستے میں مطلب آپ مسجد کو ایک گھنٹہ دے سکتے یا آپ کوئی نیکی کا جو ہے نا کام اپنے اوپر رکھ لے کہ میں یہ نیکی کا کام صرف اور صرف اللہ کے لئے اور دیکھیں یہ بھی خرچ کرنا ہے نا آپ کو ہو سکتا کہ وہ ٹائم آپ بہت زیادہ کچھ اور کام میں ہو لیکن آپ اس میں سے کیا کر رہے ہیں آپ تنفی ہو ٹائم نکال رہے ہیں وقت نکال رہے ہیں انرجی نکال رہے ہیں اور اپنا معلومتہ تو خرچ کرنا ہی ہے اس کے علاوہ اپنے سکلز دینا ہے اپنا ٹائم اپنی انرجی دینا ہے اور اس میں نفقہ میں آپ یہ دیکھئے کہ کسی کو نین زیادہ پسند ہے وہ صبح اٹھتے اور وہ سوچتے کہ نہیں مجھے نین ساکریفائز کرنا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے نا بہت پسندیدہ کھانا تھا وہ بنائے اور کسی اور کو کھانا وہ کھلائے کیوں ممہ تو ہی پون تو یہ تو ہی پون جو ہے نا آپ اپنے آپ میں چیک کرئے کہ میں کس طرح تو ہی پون کر سکتی ہوں تو اس طرح سے آپ کرئے انشاءاللہ اب آگے اللہ تعالیٰ بتاتے کلو تامن کانا اب کچھ کھانے جو بنی اسرائیل کے لئے حلال کیے تھے اور کچھ منع کیا گیا تھا تو اب کچھ چیزیں جو منع کیے گئے تھے پھر بعد میں جو ہے نا جب شریعت چینج ہوئی وہ حلال ہو گئے تو اب یہ بنی اسرائیل کہتے کہ ایسا کیوں ہیں کیونکہ وہ لوگ کی تو عادت تھی نا ہر چیز میں یہاں پر یہ واقعہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نا ان کی اپنی بیماری کے وجہ سے کچھ چیزیں وہ نہیں کھاتے تھے ٹھیک ہے اور کوئی بات نہیں تھی اور پھر یہاں پہ اور جو پہلا گھر اللہ تعالی بنائے لِلنَّاسِ لِلَّذِ بَقْقَةٍ مطلب مکہ کی بات ہو رہی اور وہ کیا ہے مبارکن وَحُدًا اور مبارک ہے بہت برکت والا گھر ہے اور ہدایت ہے لِلْآلَمِين سَارِ آلَمِينَ کے لئے اور اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں فِی ہی آیَتُمْ بَيِّنَات اور اس میں آیتیں ہیں کھلی دلیلیں ہیں مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور یہاں پر آپ جب دیکھیں جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں مقام ابراہیم وَمَنْ دَقَ لَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجِّنَ اور یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرے تھے امن کی سکون کی حج کے لئے جب جاتے بیت اللہ کا حج اور جو کچھ بھی استطاعت رکھتا تو وہ چاہیے کہ وہ جائے الیہی سبیلہ وَمَنْ قَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ ضرور جائے نہیں تو وہ جو کفر کرے مطلب بول رہے کہ اگر آپ کے پاس استطاعت استطاعت ہے تو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہیں اور عالمین مطلب دو جہان کا مالک ہے اور پھر یہاں پر کچھ نہ ذکر آتا اہلِ کتاب کے بارے میں اور وہ کس طرح دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا اللہ کے راستے سے روکنا اور جو ان کی کتاب دی گئی تھی نا وہ کتاب میں بھی ان لوگ جو ہے نا ایمان نہیں لاتے تھے وہ بہت سارا انکار کرتے تھے اس بارے میں بات ہو رہی تھی اور پھر اے لوگوں جو ایمان لائے اتق اللہ اللہ سے ڈرو حق کا تکھاتی ہی جیسا ڈرنا چاہیے وَلَا تَمُوتُنَّا اور تم مرو اللہ وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ تاکہ تم مسلمان ہو اس حال میں تم کو موت آئے کہ تم مسلمان ہو آیت نمبر 102 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ فرما رہے ہیں پھر جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وَا تَسِمُو اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو اور وَا تَسِمُو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا سب کے سب جو ہے نا مضبوطی سے تو اس میں جو ہے نا تفرخہ مت ڈالو اور اس میں اگر تفرخہ ڈالیں گے تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے آپ کی کیا ہوں گا آپ کی کمزوری آ جائیں گی اور آپ لوگ جو ہے نا چھٹ جائیں گے اور پھر اس میں ہم یہ دیکھنا ہے کہ تفرخہ نہیں ڈالنا مطلب ایمان کے اس پہ آپ کوئی کامپرمائز نہیں کرنا ہے یہ بات کا ضرور خیال رکھنا ہے اب آپ یہ بات جب لے لیتے نا آدھی بات لے لیتے اور پھر آدھی بات چھوڑ دیتے ایسا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آگے بھی اور پھر آگے ہم کچھ احکامات دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 110 میں تم لوگ خیر امہ ہیں اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آپ خیر امہ ہیں جو اچھے بات کا حکم دیتے اور برائی سے روگ لیتے وَتُومِنُوا بِاللَّهِ اور جو ایمان لائے اور پھر اہلِ کتاب کے لیے بول رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم مومن ہو لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ جو اینا فاسق ہیں تو ہم جو اینا فسق نہیں کرنا فسق کون کرتے ہیں جو حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ایمان لاؤ اور آخرت پر بھروسہ کرو دیکھیں یہ آخرت جو ہے نا یہی ایک ہمارے لیے کی تنگ ہے آخرت کے وجہ سے جو ہے نا ہم اتنا اچھا عمل کر رہے ہیں اگر ہم کو آخرت کا یقین نہیں رہتا نا تو آپ سوچیے کیسا ہوتا اور ایک سو بیس آیت میں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّحُوا لَا يَدُو رُقُمْ قَعِدَهُمْ شَيْعَنَ چاہے کہ یہ سبر کرے اور جو بھی لوگ ان کے اوپر جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نقصان پوچانے کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ جو بھی کرنا ہے ان کو کرنے دیکھ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے اور یہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں بَلَا ان تَصْبِرُوا پھر جو ہے نا سبر کرنے کی بات آتی ایک سو پچیس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں دیکھیں سبر کا جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت ہے تو ہم سب چاہے جیسا برمضان میں ہم سبر کر رہے ہیں نا ایک ہمارے اندر کیا آتی ایک قوالٹی آ جاتی کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی تو آگے بھی ہم یہ چیز کر سکتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے وَلِلَّهِ مَا فِسَّمَا وَاتِ وَمَا فِلَرْ جو بھی زمین اور آسمان میں ہیں جو نا اور اللہ تعالیٰ یاقفر جس کو چاہے وہ ماف کرے وَيُعَذِبُو اور جس کو چاہے عذاب دے یا مطلب اس کو جو ہے نا گناہوں کی جو ہے نا پنشمنٹ دے مَایِ شَا جو اللہ چاہے اور کیا ہے اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيم اللہ بہت غفور اور بہت رحیم ہے اللہ بہت ماف کرنے والا ہے پھر اس کے بعد اَيَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے لَا تَاقُلُوا مَتْخَاؤ بول رہے ہیں اور لَا تَاقُلُوا کیا رِبَا مَتْخَاؤ یہاں بہت اہم آیت ہے دیکھیں آیت نمبر 130 ہم سورة البخرا میں بھی دیکھے تھے رِبَا نہیں کھانا ہے کیوں اَدْعَافًا یہ جو ہے نا بڑا چڑھا کے ہوتا ہے مَدْعَافًا یا رِبَا کیا ہے دبل ٹبل یا اس سے زیادہ ملٹیپلائی ہو رہا وَتَّقُلَّا تَخْوَا اِخْتِعَار کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون تاکہ تم فلا پاؤ اور دیکھیں رِبَا کھانا اللہ تعالیٰ پر کیا بتائے سورة البخرا میں جو انسان رِبَا کھائیں گا وہ ایسے ہو جائے گا کہ جو خبتی شیطان اس کو ٹچ کرا جیسا نا اس کو چھو لیا تو اس میں جو ہے نا اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد آیت نمبر ایک سو بان تھرٹی ون میں دیکھیں وَتَّقُنَّارَ اللَّتِ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِين اللہ تعالیٰ بول رہی یہ آگ تیار کی گئی کافروں کے لئے تو رِبَا کیا لین دین یا اس میں کوئی بھی چیز انوالک ہونا یہ گناہ میں آ جائیں گا تو ہم یہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور یہاں پر آیت نمبر ایک سو تھرٹی فر میں دیکھئے اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ بہت اہم آیت ہے یہ وہ لوگ ہے جو خوشی میں تنگی میں وہ کیا کرتے ہیں خرج کرتے ہیں کیونکہ یُنفِقُونَ بتا رہے ہیں نفقہ سے ہے خرج کرنا اور کیا کرتے ہیں ان کی اور کیا کولیٹی ہے وَقَازِمِينَ غَيْز وہ جو ہے نا غصے کو پی جانے والے ہیں اور اس کے بعد وَآفِينَ آنِنَّاس اور لوگوں کو ماف کرتے ہیں اور وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ محبت کرتا ہے محسنون سے تو ہم بھی جو ہے نا محسن بننا ہے ہم بھی جو ہے نا ہم بھی چاہتے ہیں کہ محسن بن جائے محسن کیسا بنیں گے احسان کر کے جو انسان کو چاہیے اس سے زیادہ کر کے ایسا نہیں کہ من اور عزا جیسے ہم سورِ برقورہ میں سیکھے ان کو جتا کے نہیں ٹھیک ہے اور پھر آیت نمبر 144 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور قرآن میں صرف تین بار آپ کا نام لیا گیا اور لیکن باقی جو ہے نا آپ کی جو نا پرو ناؤن مطلب ایرا پرو ناؤن سے بات کی گئی کہ آپ کے بارے میں یہاں پر لیکن خاص طور پر تین جگہ نام لیا گیا اور یہاں پر ایک جگہ ہے وہ ہے آیت نمبر 144 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ قَلَتْ مِن قَبْلِهِ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے بھی رسول گزر گئے فَإِن مَاتَ اَوْ قُتِلَ عَنْ قَلَبْتُمْ عَلَى آخِبَكُمْ اب یہ کانٹیکس تھوڑا سمجھنا پڑے گا آپ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پہلے بھی رسول آئے آگے بھی آنے والے ہیں اور اگر یہ مر جائے تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پلٹ جاؤگے يَنْ خَلِبْ عَلَى آخِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الْشَاكِرِينَ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے انقریب جان لے گا کہ کون شکر گزار ہے ہوا یہ تھا کہ جب واقعہ جو احد کا بات ہوئی تھی جو جنگ ہو رہی تھی اس میں اتنی افراد افری ہو گئی تھی کہ جو مال غنیمت تھا اس کے محبت میں ان لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنے اور بھاگنے لگے اور بے اختیار بھاگ رہے تھے بات نہیں سن رہے تھے درہ چھوڑ دیئے تھے اپنا تو اس افراد افری میں یہ بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اب یہ بات سے کیا ہوا کچھ صحابہ بولے کہ اب ہم آگے لڑیں گے نہیں تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کیوں نہیں پہلے بھی رسول مرے آج بھی مریں گے تو اب کیا تم لوگ اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے ایسا نہیں کر سکتے تو ہم اللہ کے لیے جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں ایسا تم نہیں کر سکتے یہاں پر جنگ اہد اور جنگ بدر کی باتیں آتے ہیں جنگ بدر میں آپ لوگوں کو وکٹری ملی تھی فتح حاصل ہوئی تھی اور خاص طور پر فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے اور اتنے سارے فرشتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہر فرشتے کو مقرر کرے تھے کان اور کیسا اور کیسا وہ موہوں پر مار رہے تھے کافر لوگوں کے اور یہ جنگ اہد تھی نا جیتے جیتے ہار گئے کیوں صرف اور صرف مال کی اس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنے اور آتا ہے یہاں پر آگے آیتوں میں کہ وہ پکار رہے تھے لیکن یہ بات نہیں سنے اور ان کی بات کو ایسے ٹال دیے اس وجہ سے کیا ہوا آپ لوگوں کو جو ہے نا ڈیفیٹ ملی آپ لوگ ہار گئے اور ناٹ انلی ہار گئے اس میں یہ ہوا کہ ایک کے بعد ایک غم ٹوٹ پڑا بہت غم پہ غم غم پہ غم بہت شدید الغم تھا اور یہ آسان نہیں تھا کیونکہ بہت مشکل تھی ان کے لیے ایک کے بعد ایک آسانی نہیں ہو رہی تھی مشکل ہو رہی تھی لیکن جو مخلص تھے وہ پھر بھی تیار ہو گئے تھے آگے پھر کوئی حکم آیا تو وہ تیار تھے سمینا و عطانہ اور آپ کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جتنے بھی جو ہے نا مسلمان مومن تھے اللہ تعالیٰ بتاتے کتنا غم پہ غم ہو رہا تھا ان کے اندر اور جو جنگِ بدر میں اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے نا فتح دیئے تھے کہ فرشتے بھیجے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک ان کو ڈیفیٹ کیے حالانکہ مسلمان کم تھے اور مشتق جو ہے نا زیادہ تھے تو یہ ساری چیز اور پھر نا ہم سورہ توبہ اور انفال میں بھی یہ باتیں آئیں گے اگر ہم یہاں سمجھ گئے نا کانٹیکسٹ تو انشاءاللہ وہاں آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائیں گے اور یہاں پر بتاتے کہ کس طرح ان کے موہوں پہ مار رہے تھے نا مطلب فرشتے موہوں پہ مار رہے تھے اور مطلب وکٹری پہ وکٹری مل رہی تھی کیونکہ یہ اللہ کی مدد تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگے تھے کب اللہ تعالیٰ بتاتے وَلَاِن مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ اگر تم مُتْتُمْ مطلب مر گئے یا ختل تم یا ختل ہو گئے لَا لِي تُحْشَرُونَ لیکن وہ سب میرے پاس اکھٹا ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم مرو یا مارے جو تم سب میرے پاس آنے والے ہیں اور آیت نمبر 159 بھی بہت اہم ہے اس میں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِمَا رَحْمَتَ الْمِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ بتا رہے ہیں کون ہے رحمت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہے کیوں کیونکہ ان کا لن تلہ بہت نرم مزاج وَلَوْ كُنْتَ فَذَّنْ غَلِيزَ قَلْبِ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ سخت ہوتے تنقو ہوتے منحولک لوگ آپ سے بھاگ جاتے وَعَفُ أَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ لیکن یہ معاف کرنے والے تھے درگزر کرنے والے تھے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نئی شاویر ہوں مشورے سے ہے ایک دوسرے سے مشورہ کرو فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَوَقِّلِينَ اللہ تعالیٰ بولا ہے ٹھیک ہے جو بھی اب ان سے غلطی ہو گئی ان کو جو نہ معاف کر دو مشورے میں بھی شامل کرو اب جو ہو گیا ہو گیا اب آگے پڑو تو ہم بھی اس سے سیکھتے ہیں کہ جو مخلص مومن ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم جو ہے نا وہ بات لے کے بیٹھ جائے اور سوچے کہ نہیں اب یہ جو ہے نا ہم معاف نہیں کریں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخری آیتیں ہیں سورة العالی عمران کے بہت ہی خوبصورتیں آیتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے ٹائم نما جب اٹھتے تھے نا ان کو یہ میمرائز تھے یہ حفظ کرے ہوئے تھے یہ آیتیں پڑھتے تھے سورة العالی عمران کے تو ہم بھی جب تحجد میں اٹھ رہے نا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اِنَّا فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے جو ہے نا اینڈ تک ہم یہ پڑھ سکتے بہت ہی پیاری آیتیں ہیں اس میں بیان کر رہے ہیں مطلب اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو کس طرح یاد کر رہے ہیں رَبَّنَا اِنَّكَ مَن تُدْخِلُ النَّارَ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا جہنم میں مت دالو رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِينَ مُنَادِيَا یُنَادِ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یُنَادِی کر رہے ہیں اور پھر آگے بھی دعا کر رہے ہیں بہت بہترین دعائیں ہیں لیکن اینڈ والی آیت میں آجائے آیت نمبر دو سو یہ بہت پیاری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُ ہم سب لوگوں سے مقاتب ہیں تو ہم سب کہیں گے یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو آنر دے رہے ہیں ایک ریسپیکٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِذْبِرُ وَسَّابِرُ سَبَرْ کرو سَبَرْ کرنے والے رابی تو اپنے آپ کو باندھ کے رکھو اور کیا کرو وَتَّقُ اللَّهَ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو کیوں کرو لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تم فلا پاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سورة النساء ہے یہاں پر بہت سارے احکامات ہیں عورتوں کے بارے میں اور یہ سورة النساء اور سورة الطلاق اور سورة البخرا میں بھی کچھ طلاق کے معاملات ہیں اور اس میں بھی کچھ معاملات ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ کس کا حصہ کتنا دینا چاہیے اور چار شادیوں کی بات جو اکثر ہم کرتے ہیں وہ اور پھر اس کے علاوہ کہ یہاں پر طلاق کے معاملے اور مہر کی امپورٹنس بتائی گئی کہ مہر کس طرح امپورٹنٹ ہے کہ جب شادی کرو مہر ضرور دو لیکن پہلی آیت جو شروع ہو رہی یا ایوہا ناس سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ سب سے مقاطب ہے کیا کہہ رہے ہیں اتقو ربکم اپنے رب سے ڈرو اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں انٹروڈیکشن میں اللہ میں سب کو خلقا میں بنایا میں نفسی واحدہ ایک نفسے کیا مطلب ہے ایک نفسے آدم اور حوال اسلام سے وَقَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا پھر اس کے بعد میں زوج بنایا بتا رہے ہیں کہ اس سے ہی میں تمہارا زوج بنایا مطلب جو بولتے ہیں ازواج کی جمع زوج ہے مطلب ہزبینڈ ہو یا وائف ایک دوسرے وَبَثَّ مِنْحَا رِجَالًا اس کے بعد میں پہت سارے انسان بناتے گیا کسیرن وَنِّسَان آدمی اور عورت اب یہاں دیکھیں کلیر ہے آدمی اور عورت بنائیں اب جو لوگ بولتے ہیں کہ کوئی اور چیز نہیں صرف مرد اور عورت ہے کوئی تیسری چیز نہیں ہے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ تعالیٰ نگران ہے رقیب ہے اللہ تعالیٰ تو ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کریشن کرے اور اکثر جو ہے نا جب نکاح ہوتا نا آپ غور کریے سورة النساء کی آیتیں پڑھے جاتے ہیں اگر آپ غور کریں نا یہ پہچان سکتے ہیں پھر یتیم کے بارے میں بتائے کہ یتیم کا مال مت کھا لو اور یتیم کے مال میں خراب مال ملا کے اچھا مال ان کا کھا لے رہیں اور خراب وہ کر رہیں پھر بول رہے اگر یتیم لڑکی سے شادی کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پورا مال ہڑپ لو یہ نہیں کرو تم ذاتی اور جو بھی عورت سے تم شادی کر رہیں چاہے کہ تم صدقاتی ہنہ نحلا کیا ہے تم ان کا مہر دو صحیح طریقے سے اور پھر جو ہے نا جو لوگ جو ہے نا صفحہ ہے جو مطلب ان کو بھی دماغی طور پر اتنے منٹلی سٹیبل نہیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا ہیلپ کرو اور ان کی مدد کرو اور سپیشلی یا یتیم کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا اللہ تعالی توجہ دلائے کہ ان کا کس طرح خیال رکھنا ہے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا جنت میں جانے کا باعث بنتا لیکن کیا کرنا ہے ان کے ساتھ ذاتی نہیں کرنا ہے صحیح اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے اور پھر اللہ تعالی جو چار شادیوں کی بات کرتے نا اللہ تعالی بولتے کہ دیکھو جب یہ چیز ہے نا چار شادیاں تم کر سکتے لیکن کیا ہے اگر تم انصاف کر سکو اگر تم انصاف نہیں کر سکے تو پھر جو ہے نا تم چاہت کے ایک ہی رکھو کیونکہ آپ دیکھیں وَإِن قِبْتُمْ اللَّهُ تُخْسِتُو اگر تم ایک کرو لیکن اگر تم انصاف کرو تو یہاں پر اللہ تعالی رکھ ستی دیئے دیکھیں یہاں پر کانٹیکس بھی سمجھنا اور دیکھیں یہ اس میں آپ منانے کر سکتے حزبین کو تو یہاں پر یہ ہوا تھا کہ جنگ احد کے بعد بہت سارے لوگ بیوہ ہو گئے تھے نا تو جیسا عمر خطاب کے بھی بیٹی اور امیس سلمہ بہت سارے لوگ بیوہ ہوئے تھے تو ان کی شادی ہونا ضروری تھا اگر یہ بات نہیں آتی تو کیسا ان کے لئے کون شادی کرتے اور آج بھی آپ دیکھیں مرد کم ہیں عورتیں زیادہ ہیں تو یہاں پر یہ کانٹیکس میں لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ آپ انصاف ضرور کرنا ہے آپ ایک طرف نہیں جھگ جانا ہے پھر یتیم کی بات بار بار آرہی کس کا حصہ کتنا رہیں گا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کلیرلی بتا رہیں کس کو کیا دینا ہے اور یتیم کا پھر بول رہے ہیں آیت نمبر دس میں ان کے ساتھ زیادتی مت کرو اور پھر آگے بتاتے کہ کس کا حصہ کتنا دیں گیا ٹھیک ہے تو یہ زیادہ ڈیٹیل میں بتا رہیں کس کا کتنا ہوں گا کتنا ون تھرڈ کس کا ہوں گا کتنا زیادہ پڑ جائیں گا پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز جو ہے نا فاحشہ کام مت کرو کوئی غلط کام مت کرو اور اگر تم کو شک ہے کہ اپنی بیوی پہ تو چار جو ہے نا آپ گواہ لانا ہے اگر چار گواہ نہیں لائے تو پھر بولے کہ نہیں جو یہ جو آیت نمبر پندرہ ہے نا پھر یہ بعد میں یہ ایبروگیٹ ہو گئے ٹھیک ہے نہیں تو اس میں کیا لکھے واقعا کہ نہیں تو اس کو گھر میں ہی رہنے تو لیکن بعد میں اس کو ایبروگیٹ کر دیا اللہ تعالی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر کوئی غلط کام کرے سو کام کرے جاہالت کرے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی بتا رہے ہیں آیت نمبر سترہ میں یَتُوبُونَا مِنْ قَرِيبٍ فَعُولَائِكَ یَتُوبُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ اگر وہ توبہ کر لیے وَقَانَ اللَّهَ لِي مَنْ حَكِيمًا اللہ تعالیٰ توبہ خبول کرنے والا ہے اور جو ہے نا توبہ کی بہت اہمیت ہے تو ضرور آپ توبہ کرئے اور یہ مہینہ آرہا ہے رمضان کا اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ توبہ خبول کرے ویسے بھی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے تو ہم بھی چاہیے کہ ستر سے زیادہ مرتبہ ہم توبہ کرے اور پھر یہاں پر جو ہے نا وہ گناہ ہے اب اس کی توبہ کرلو اور کون کون منع ہے اب تیویس والی آیت میں ہیں بہت سارے لوگ نکاح میں منع ہے جیسا کہ ماں باپ ہے جو ہے خالہ ہے پھپی ہے چچا ہے اور دوسرے رشتے ہیں وہ منع ہے آیت نمبر تیویس یہ کلیر لیس میں بتا رہے ہیں تو یہاں پر یہ سارے رشتے منع کیے گئے اور یہاں پر جو ہے نا ہم جو اوبرال سکھیں نا سورت العالی عمران میں جنگ اہد جنگ بدر کے بارے میں بات آئی پھر اس کے بعد اینڈ میں سبر کی بات آئی پھر جب سورہ نصہ شروع کرے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایک ہی اس سے سب کو پیدا کیا پھر اس کے بعد کس طرح عورتوں کی حفاظت کی جاری مہر دیا جارا ضرور آپ اس پر فوکس کریے یہ سارے چیزوں سے جزاک اللہ خیرین کسیرہ سبحانک اللہ امی حمدکہ نشد اللہ اللہ اللہ